رحمان الرحیم ہم یہاں پر لنگر خانے میں موجود ہیں لنگر کے سارے انتظامات کی قبرش کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیفہ کاری مشہود احمد طاہری صاحب قاضی مشہود احمد طاہری صاحب جو کہ جماعت اسلاح المسلمین صوبہ سندھ کے صدر ہیں اور روحانی طلبہ جماعت سے ان کا بڑا پرانا گہرہ رشتہ ہے ہمارا ماشاءاللہ سے ہمیں بہت پیار اور شفقت دیتے ہیں آئیں ان سے پوچھتے ہیں لنگر کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ حضور قبلہ وقعبہ سونا سینوراللہ مرکدہم کا یہ چالیس ماں عرص مبارک ہے اور اس عرص مبارک کے حوالے سے یہ لنگر کا آپ انتظامات دیکھ رہے ہیں جتنے بھی نو آردین آتے ہیں جماعت کے دوست آتے ہیں تو ان کی خدمت ہوتی ہے اور مسنون طریقے سے صفائی کا تمام تر صفائی کے اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ماشاءاللہ یہ لنگر اور ایک ڈسیپلین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کیسے لنگر برتنوں میں ڈالا گیا اس کے بعد یہ لائنیں بنی اور لائنوں کی صورت میں یہ لنگر کی ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو ڈھامپا گیا ہے اچھے طریقے سے اب انشاءاللہ ہماری یہ تقریباً پانچ سات سو لوگ یا ہزار کے قریب لوگ ہوں گے جو ایک ہی ٹائم پہ لنگر اٹھائیں گے اور یہ سجن سائن کی کرامت ہے ہمارے شیخ کامل کی کہ اس مختصر ٹائم کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جماعت ہوتی ہے اور بیس پچیس منٹ میں وہ لنگر ان تک پہنچتا ہے اور طریقے کار ایسا ہوتا ہے کہ جو آخر میں بیٹھا ہوتا ہے جو ٹولیاں بنتی ہیں دس دس کی تو آخری ٹولی کو پہلے لنگر ملتا ہے اس کے بعد باقی ترتیب سے تمام دوستوں کو لنگر ملتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھ ہوتی ہے اس کے بعد لنگر دوست استعمال کرتے ہیں تو یہ مسنون طریقہ جو لنگر کا اور برکت ہے یہ صرف لنگر نہیں ہے جو انسان کی جسمانی ضرورت کو پورا کرے بلکہ یہ روحانی غزہ بھی ہے دوستوں کے لئے اس کو روحانی غزہ سمجھ کر دوست استعمال کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہاں آئے ہیں دربار شریف پہ تو یہ لنگر کے ساتھ ساتھ جو حضور کے فیوز و برکات ہیں ہمارے شیخ کامل اللہ کے محبوب کے حقیقی نائب ہیں یہاں سنت اور شریعت کے مطابق جو تعلیمات حضور دے رہے ہیں اس پہ ہم عمل درامت کریں اور تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کے انوار و تجلیات و فیوز و برکات حضور سجن سائن کے توصل سے نصیب فرمائے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جزاکر